ہر دوستو میں ہوں جنیش کے بورا آپ سب کا سواگت ہے اس کار کا مٹن بڑھا ڈاؤزنگ کے اوپر ایک پروگرام ہے اور خاص طور سے لیکر ہنٹنا کے اوپر بہت سارے ڈاؤزنگ اسٹرومنٹس ہیں جیسے کی پینڈولم ہے ایل روڈز ہیں وائی روڈز ہیں لیکن فرکوینسی بیسٹ ایک ہی یدر ہے اس دنیا میں فرانس میں بنا ہوا جس کو لیکر اینٹنا کہا جاتا ہے ارجنلی یہ ایک موس کا لیکر اینٹنا ہے اب اس کے کئی اور فارم بھارت میں بھی آویلیمل ہیں لیکر اینٹنا فرکوینسی بیسٹ ہے اس کے اوپر پروگرام کو ری پروڈوس کیا جا سکتا ہے یعنی کہ میں ٹیسٹ کروں یا کوئی اور ٹیسٹ کرے جس کو بھی لیکر اینٹنا چلانا آتا ہے وہ ان پروگرام کو ری پروڈوس کر سکتا ہے لیکر اینٹنا کی سیریز لمبی سیریز ہوگی چھوٹی سیریز نہیں ہوگی بہت اپیسوڈز آئیں گے ابھی سے کاؤنٹ کر کے نہیں کہہ سکتا فیلحال آپ کے سامنے سب سے پہلے جو ہم کچھ اپیسوڈز کے اندر لیکر انٹرنہ کی فرکوینسیز کو رہیں گے لیکر انٹرنہ اس پرکار سے ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ آمس ہے اس کو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے اس کو اوپر کرک کیا جا سکتا ہے اور یہ لیکر انٹرنہ اٹلی اورجنل ہے لیکن بھارت میں اس کی بہت ساری ری پروڈوزڈ کوپیز بھی سستے داموں پر آویلیبل ہیں اس کے ساتھ ہی ایک یہ وائر آتا ہے جس کو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کو بیک سیڈ میں ہول ہے یہاں پر اس کو انسرٹ کیا جاتا ہے اور جو دوسرا ہول ہے اسے ہم اس ماس کے اندر یہاں پر ایک ہول ہوتا ہے اس کے اندر انسرٹ کر سکتے ہیں اس کے پیچھے ایک آئیسولیشن بھی ہوتا ہے جو اورجنل کے اندر آتا ہے نوملی جو بھارت میں بنے ہوئے اس قسم کے ماس آتے ہیں ان کے اندر یہ آئیسولیشن use نہیں کیا جاتا ہے جس سے ان کی افیکٹیونیس بہت کم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اورجنل ہے اب رہی بات کی اس میں جو لیکر انڈرہ ہے اس کے بارے میں جو ٹیٹوریلز آپ تک پہنچیں گے وہ سبھی free of cost ہوں گے ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی دوسری بات ہم شاید آپ یہاں پر آپ کو لیکر انڈرہ چلانا نہ سکھا پائیں لیکن ضروری جو جانکاریاں ہیں وہ آپ کو ہم ضروری پہنچائیں گے اس کو ہم پی پی ٹی کے سہارے سے لے کر آگے چلیں گے powerpoint presentation کے دوارہ سب سے پہلے جو ہم start کر رہے ہیں ہم لیکر انڈرہ کا description ہوئے اور کچھ زیادہ start نہیں کریں گے سب سے پہلے آپ کو میں یہاں پر جو scale دیا ہوا ہے اس scale کے اوپر خاص طور سے جو 18 تک یہ scale ہے یہ 1 سے لے کے یہاں پر بنتی ہیں frequencies 1.1 یا 2.1 یا 2.0 17.6 وہ frequencies کا ارث کیا ہے کیونکہ وہی frequencies جو ہیں وہ آپ کی measurement کی backbone ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے اس کو لے کے آتے ہیں خاص طور سے اپنی ایک پیپٹی کو اس کو ہم یہاں پر full scale پہ کر لیتے ہیں جی ہاں اب آپ اس کو پوری سکرین کیو پر اس سمیں دیکھ پا رہے ہوں گے اور میں تھوڑا اس کو اوپر لے جاتا ہوں یا تھوڑا نیچے لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں اس میں بالکل بھی دکھت نہ تھوڑی سی وینڈو یہاں پہ پڑی بھی کر دیا ہے میں نے دیکھا جائے تو دوستو اس سیٹ میں ہم کیونکہ frequencies کو کئی اپیسوڈ میں توڑ دیا گیا ہے یہاں پر frequency کے جو سیٹ 1.0 اور 2.0 سے سٹارٹ ہوتے ہیں ان کو ہم کاؤنٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لے کے چلیں گے جسے کیا کہتے ہیں کہ 1.1 اس کے اوپر اگر 1.1 کی frequency کو آپ دیکھیں گے تو یہ God's frequency کہلاتی ہے بھگوان کی frequency کہلاتی ہے یہ دراصل connection ہے body کا اور خاص طور سے دو gateway ہیں ایک 5.7 جو centrifugal forces کا ہے اور 7.8 جو کی centrifugal forces کا ہے آپ کہیں گے یہ centripeetal اور centrifugal field یا forces کیا ہیں میں اس کے بارے میں detail جانکاری جب میں اس کے پورے کی پورے ٹیوٹوریل frequencies کے بعد میں start کروں گا تب بتوں گا اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارے شریر کا جو connect ہے وہ ہمارے centripeetal اور centrifugal fields جو ہیں یا forces جو ہیں ان کے بیچ کا یا connection ہے یہ بہت powerful healing capacity بھی اس کے اندر 1.1 کے اندر ہے بہت ساری وست چیزیں جن کے اندر 1.1 ہوتا ہے وہاں سے چیزوں کو کرنا آسان ہو جاتا ہے اینرجیز کو ریسٹور کرنا آسان ہو جاتا ہے چیزوں کو بہتر بنانا آسان ہو جاتا ہے چیزیں زیادہ auspicious اور powerful ہو جاتی ہیں اسی frequency کا اپیوگ ایک دیکھا جائے تو جو bio energetians ہیں وہ healing کے لیے distance healing سے بھی اپیوگ کر سکتے لیکن اس کے لیے آپ کو اس کا perfection چاہیے کیونکہ اگر آپ healer بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ آرام سے بند تو سکتے ہیں لیکن اس کی ایک تپسیہ ہے اگر آپ کو تپسیہ کرنے کو تیار ہیں تو پھر تو آپ کے لیے آسان ہے اور اگر آپ اس کو ایک money spinning exercise کے روح میں لینا چاہتے ہیں تو معاف کیجئے گا پھر آپ کو یہ نہیں مل پائے گا reasonable money اچھی تپسیہ کرنے کے بعد آپ 1.1 جو ہے god's frequency ہے body اور خاص طور سے یہ ہمارا gateway ہے 5.7 اور 7.8 کی frequencies کے بیچ میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہاں پر frequencies کو ہم نے دیکھا جائے تو چار حصوں میں باتا ہوا یہاں پر ایک earth related ہے ارث کے اوپر ارث کے نیچے body اور health کے ریلیٹڈ اور spiritual اور magical ضروری نہیں کہ ہر frequency چاروں جگہ ہو ایک جگہ بھی ہو سکتی ہے دو جگہ بھی ہو سکتی 1.1 جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ earth related جو ہوتی ہے مندیر ہے مسجد ہے گردوار ہے چرچز ہیں اور جو ہماری body کی internal polarity ہے centripetal field ہے اور centrifugal field ہے ان کے بیچ کی جو polarity ہے اور body کا connect ہے اس کے ساتھ میں sacred places ہو گئے ان سب کو check کرنے کے لیے 1.1 copy کیا جاتا ہے جو God's frequency میں نے 1.3 جو ہے وہ earth کے اندر sacred water کو check کرنے کے لیے ہے اور spiritual اور magical segment میں planet Uranus کو check کرنے کے لیے 1.35 جو ہوتا ہے وہ water beans یا دھرتی کے نیچے جو water beans ہوتی ہیں ان کو check کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے 1.618 best structure in harmony with a 0 آپ earth سے related silver کو detect کرنے میں 1.85 diaphysis جو body کا part اور 1.9 pipes کو water flow کو physical death کو self chosen جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے ہوتی ہے تو یہ 1.9 body سے related ہے اور اگر ہم یہ frequency number 2 پر آتے ہیں تو frequency number 2 یہا پر آپ دیکھ سکتے ہیں 2.0 earth پہ جو ہے وہ pollution سے related ہے pollution چیک کر سکتے body کے معاملے میں death کو چیک کر سکتے ہیں 2.1 جو ہے earth کے معاملے میں چاروں corners کو آپ چیک کر سکتے اپنے کمرے کے اپنے خاص اور سپری مائسز کے اور ماس کے دوارہ 2.1 پہ جب چیک ملتے ہیں اگر آپ health کے معاملے میں 2.1 کو use کر رہے ہیں تو یہ lymphatic system جو body کا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ بتائیں گے جب بھی چیک کیا جا سکتا ہے 2.5 جو ہے ارث کے کانٹیکسٹ میں کوپر کو چیک کرنے کے لئے باڈی کے کانٹیکسٹ میں باڈی ہیٹ سیلز کو اینرز کرنے کے لئے اور گروت سیلز کو چیک کرنے کے لئے ہیلتھ کے معاملے میں کمیلکیشن بیٹوین ٹو سیلز اور ہیومن سیل ہارمونی دو سیلز آپس میں کیسے ہاربنائز ہوتے اس کے لئے ہوتا ہے اور خاص اور سے تھرڈ آئی چکرہ کو بھی اس کے لئے یوز کیا جاتا ہے اور تھرڈ آئی تو آپ کو پتا ہے کہ ہوتی یہاں ہوتی ہے 2.6 جو ہے وہ ارتھ کے معاملے میں ویولیند وائیبریشن آف منرلز کو چیک کرنے کے اور باڈی کے معاملے میں لیور کو چیک کرنے کے لئے ہوتا ہے 2.7 کی فریکوینسی جو ہوتی ہے آرتھ کے معاملے منرلز اور وائیبریشن آف منرلز کے لئے اور ہیلتھ کے معاملے میں آستیو آرثر رائٹس اور جوائنٹ پین اور ویریکوز وینز کو چیک کرنے کے لئے 2.75 سٹون منرلز in the بلک یا سکیلٹن بونز ان کو چیک کرنے لئے ہم اپیوگ کرتے ہیں تو دوستو یہ ہماری اور سے یہ پہلا اپیسوڈ تھا اس کا لیکر انٹرا کی فریکوینسی کا امید آپ ہم سبھی فریکوینسی کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ تک یہ اوثنٹک سوچنائیں بلکل پہنچتی رہیں ہم کوشش کریں گی جو بھی ایک given information ہے جو ہمارے پاس ہے جو الگ لگ sources سے ہم نے پہنچ جائیں بینہ کسی فیس کے بینہ کسی پیس کے آسان بھاشا میں آسان شبتوں میں امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا فیڈبیک دیجئے گا بہت جلدی آپ تک ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں اب ہم نے 1 اور 2 فریکوینسی کور کی ہیں اب 3.0 اور 4.0 کور ان کو ہم کریں گے آپ کے